یہ پانچوں کے بارے میں جانتے ہونا پہلے ہوتا یہ تھا پانچوں کا کٹھا ہونا مدینے میں ذرا یہ ایک جملے میں سن لیجئے پہلے ہوتا یہ تھا کہ زمین پر جو معصوم تھے نا وہ تبلیغ کرتے لوگ پتھر مارتے جیسے حضرت نوح علیہ السلام پتھر مارتے شام کو جبریل اترتے اور وہ اپنے پر مس کرتے اور زخمی نبیوں کے بدن ٹھیک ہو جاتے سرکار ابازر نے پوچھا تھا مولا امیر المومنین سے مولا حضرت جبریل علیہ السلام کے پر اتنے بابرکت ہیں کہ وہ نبی کے زخم ٹھیک کر دیں نبی افضل ہیں یا جبریل سرکار نے فرمایا نبی افضل ہیں کہا مولا پھر سرکار نوح کو جو پر لگاتے تھے تو کیا جبریل علیہ السلام کا پر اتنا مقدس تھا کہ نوح نبی کے زخم ٹھیک ہو جاتے تھے مسکرہ کے فرمایا ابازر نہیں اس کے پر پہ علی لکھا تھا اللہ 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 خدا صلو اللہ اللہ اکبر سرکار ہے داری ہے داری کہا ان کے پروں پہ علی لکھا ہوا تھا وہ پر نہیں مس کرتا تھا میرا اسمو مس کرتا تھا اور سرکار نبی نوح علیہ السلام ٹھیک ہو جاتے تھے تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ادھر کا معصوم زخمی ہوتا تھا تو ادھر سے طبیب آتا تھا طبیب ادھر سے آتا تھا جو آکے ٹھیک کرتا تھا پھر یہ وقت بدلا یہ پانچوں زمین پہ آگئے اب ادھر کا مریض ادھر آنے لگے اللہ فترہ سایا سلسائی لایا اور نہ جانے اور پتہ نہیں کون کون پھر پتہ نہیں کون کون وہ اب ادھر آنے لگے تو یہ پانچ بیٹھے ہیں محفل لگی ہے اور قریب کھڑی ہیں جسے یہ ماں کہتے ہیں شریفین وہ قریب کھڑی ہیں بس میں موضوع سے متسل ہو گیا بس آپ کی توجہ درکار ہے ایسا نہ ہو کہ وہ تلہارہ صاحب تشریف لے ہیں اور مجھے چھوڑنا پڑے میں اس وقت کے اندر سمیٹ دینا چاہتا ہوں جی بالکل انشاءاللہ وہ بادشاہ بیٹھے ہیں اور شہزادی فضہ سلام اللہ کھڑی ہیں کہنے لگی سبحان اللہ آج بادشاہ کٹھے ہیں یعنی یہ وہ ہستی جنہیں جبریل کو پوچھنا پڑتا ہے میرے مالک یہ کون ہیں انہیں یہ اچھی طرح جانتی بھی ہے پہچانتی بھی ہے یہ سیدہ اب وہ کہہ رہی ہیں مسکرہ کے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کے کانوں تک یہ آواز پہنچی کافزہ بیٹی میں اسی لئے تو کہہ رہا ہوں آپ کا نیز گئی ہے میں تو وہ مانوں گا جو بادشاہوں نے کہا بادشاہوں نے کہا فضہ بیٹی تشبیہ کر رہی ہو جی مالک تشبیہ کر رہی ہے رسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے اللہ تیری تشبیہ کو قبول کرے اور تجھے زیارت نصیب ہو میرے قائم بیٹے کی بس میں قائم تک آنا چاہ رہا تھا سخی تک آنا چاہ رہا تھا اور راستہ بنا رہا تھا حب علی کے ذریعے کیوں کہ آپ کہتے ہیں وہ غائب ہے میرا اور آپ کا اختلاف پھر ہے جیسے حضور فضہ پہ ہے آپ کہہ رہے ہیں غائب ہے اور میں کہہ رہا ہوں حاضر آپ کہہ رہے ہیں نہیں نظر نہیں آتا میں کہتا ہوں پھر تم زندہ کیوں ہو تم کہتے ہو غائب ہے میں کہتا ہوں تمہارا سانس کیسے چل رہا ہے آپ کہتے ہیں غائب ہے میں کہتا ہوں کیسے غائب ہے اچھا چلیے ایک بونڈی سی مثال ہمیشہ ہر مجلس میں دیتا ہوں اور شاید میرے جو سٹوڈنٹس بچے ہیں ان کو سمجھ آجائے بڑھو کہ سامنے تو خیر کیا کہنا دیکھو یہ میرا ہی ہاتھ ہے نا جناب یہ میرا ہاتھ ہے اس کے ہاتھ کے اوپر لکی رہے ہیں مجھے نظر آ رہی ہیں میرا ہی ہاتھ ہے میں اسے دیکھ رہا ہوں اور جب میں اسے دیکھتا چلا جاؤں اور اسے اپنے قریب کرتا جاؤں اپنی آنکھ کے اور اچانک میں اسے اپنی آنکھ پر رکھ دوں لے جیے میری ہی آنکھ تھی میرا ہی ہاتھ تھا اب مجھے ہی نظر نہیں آ رہا تو اب میں کیا کہوں میرا ہاتھ غائب ہو گیا ہے یہ ہاتھ صرف میری آنکھ تک پہنچا اتنی قربت صرف اتنی قربت اور میرے ہاتھ کی ہتھیلی میری آنکھ سے غائب ہو گئی مجھے پتہ ہی نہیں اس پہ کیا ہے تو جو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہو وہ نظر نہیں آتا غائب نہیں ہے صرف تو اسے اپنے اندر محسوس تو کرو اسے محسوس تو کرو وہ غائب نہیں ہے تمہارے ہر سوال کا جواب دے گا کیونکہ امام میں وقت پہ واجب ہے کہ جب امت سوال کرے تو وہ جواب دے میں جب بہت تھک جاتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں تمہارے اندر مسند لگی ہے صاحب اللہ سر کی اسی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے علی کہاں کہاں واجب ہے کہاں کہاں نہیں یہ اللہ 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 پوچھو نا اپنے صاحب سے کیوں پریشانو اپنے صاحب سے رجوع تو کرو خود صاحب کا بھی فرمانے حسین بن رو ان سے کہو رات جب سونے لگیں تو جب کروٹ بدلتے ہیں انہیں کہو مجھ سے تو باتیں کر لیا کریں یہ تو ہمارے امام کا کول ہے کہ جب پہلو بدلتے ہو تو مجھ سے تو باتیں کر لیا کرو کاش ہم اس حصول پر کاربند ہو جاتے کہ سونے سے پہلے بادشاہ سے باتیں بھی کرنی ہیں کوئی دکھ درد بیان کیا ہوتا کچھ تو کہا ہوتا اپنے وقت کے امام سے لیکن شومیہ قسمت ٹی وی دیکھ کے تھکے ہوتے ہیں نیٹ وغیرہ دیکھ کے بچے تھکے سب سو جاتے ہیں امام منتظر رہتے ہیں کہ باتیں کریں گے بس اس محفل میں سرکار نے کہہ دیا تجھے قائم کی زیارت نصیب ہو اور سرکار فضا دوزانوں ہو کے بیٹھ گئیں کہنے لگی مالک یہ کون ہے قائم یہ القائم کون ہے تو سرکار نے مشکرہ کے فرمایا میرا میرا بیٹا میرا بیٹا بی بی نے پھر کہا مولا کچھ زیادہ بتائیے تاکہ میں فضا سمجھ جاؤں کہ القائم کیا ہے تب چہرے پہ جلال آیا مصطفیٰ کے چودویں کی چاند کی طرح میں تو مثالیں یہ دیا نہیں کرتا روایت میں لکھا تھا کہ جھناب چودویں کے چاند کی طرح چہرہ سرکار کا نور سے بھر گیا اور کہنے لگے فضا القائم میں ہوں میں میں ہوں میں القائم میں ہوں بی بی کہنے لگی اچھا مالک القائم آپ ہیں اس وقت آپ ہوں گے فرمایا ہاں پھر امیر کی طرح مڑی مولا اگر یہ ختمی مرتبت ہیں تو آپ ہوں گے کہا ہاں سیدہ کی طرح مڑے کہنے لگے شہزادی آپ ہوں گی کہا ہاں مجتبہ کی طرح مڑی آپ ہوں گے کہا ہاں حسین آپ ہوں گے کہا ہاں جب پنجتہ پاک نے کہا کہ ہم قائم ہم ہوں گے اس وقت جب قائم ہوگا تو شہزادی نے خود پوچھا تو پھر آپ سب مالک ہیں میرے مجھے بتا دیجئے میں ہوں گی پانچوں نے اکٹھا سرحل آیا ایک نے نہیں پانچوں نے اکٹھا سرحل آیا اور کہا ہاں تم بھی ہمارے ساتھ ہوں گی کہا مالک کیفیت کیا ہوگی جب ہم ہوں گے کہنے لے کہ ہم پانچ مل جائیں گے اور الکائم کہلائیں گے اور تو اسی طرح ہمارے ساتھ ہوگی جب الکائم ایک خطبہ پڑ رہا ہوگا ہی ردہ قائم کا خطبہ پڑ دوں ہوسلا ہوسلا ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ تب ہی تو پڑھنے لگا ہوں اگر تھوڑا سا بھی بھینک مل جاتی تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچ جاتی کہ کلیجہ نہیں ہے تو کیوں سناتا تمہارے وقت کے شہنشاہ کا قصیدہ پنجتن پاک سنا رہے ہیں سننے والی واحد سامے فضہ سلام اللہ وہی روائے فرماتی ہیں وہ کہتی ہیں میں نے پوچھا بادشاہ کیا کہہ رہے ہوں گے اس وقت الکائم جب آپ اکٹھے ہو کے الکائم کہلائیں گے تو کیا کہہ رہے ہوں گے میرے مولا واقع الکائم تو رسول اللہ نے مسکرہ کے فرمایا فضہ قریبہ جب فضہ قریب ہیں بادشاہ نے اپنے دست مبارک کو بلند کیا نا جانے فضہ کہتی ہیں کیا ہوا کہ میری آنکھوں نے میری آنکھوں نے ہتھیلی میں ایک اجتماع کو دیکھا کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے بلکل محمد جیسا اللہ اللہ کہاں میں نے نبی کی ہتھیلی میں دیکھا بلکل میرے رسول جیسا کوئی کعبہ سے ٹیک لگائے کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں ذلفکار ہے وہ ذلفکار کی نوک کو زمین سے لگائے کھڑا ہے میں نے کہا مولا یہ کون ہے کہا فضہ توجہ رکھ الکائم الکائم میری ہتھیلی میں دیکھ رسول دکھا رہے تھے اپنا وسیع ہمارا بادشاہ فضہ دیکھ رہی تھی پنجتن پاک دیکھ رہے تھے الکائم کھڑے ہیں اور وہ ٹیک لگائے ہوئے ہیں کعبہ سے نہیں کعبہ سہارا لیے ہوئے ہیں الکائم کا ذلفکار ہاتھ میں آئے اور فضہ کہتی ہے مالک کیا میں سن سکتی ہوں کیا میں سن سکتی ہوں کہ شہنشاہ کیا کہہ رہے ہیں ہاں فضہ سنو کیسا ہے یہ مصطفیٰ جس کی ہتھیلی میں دسترس ہے الکائم تک اور مصطفیٰ اس وقت دکھا رہے ہیں کہ میرا قائم کیا کہہ رہا ہے فضہ بیمی کہتی ہے میں نے جو کان لگا کے سنا تو میں نے دیکھا کہ الکائم ارشاد فرما رہے تھے انا ابن حجت اللہ میں حجت اللہ کا بیٹا ہوں انا ابن عین اللہ اور میں اللہ کی آنکھ کا بیٹا ہوں انا ابن لسان اللہ میں اللہ کی لسان کا بیٹا ہوں انا ابن نور اللہ میں اللہ کے نور کا بیٹا ہوں انا ابن ابن آل اللہ میں اللہ کی آل کا بیٹا ہوں انا ابن جنب اللہ میں اللہ کے پہلو کا بیٹا ہوں انا ابن صدر اللہ میں اللہ کے سینے کا بیٹا ہوں انا ابن آنک اللہ میں اللہ کی گردن کا بیٹا ہوں انا ابن اعوزن اللہ میں اللہ کے کانوں کا بیٹا ہوں آنا ابن جسد اللہ او میں اللہ کی توحید کا بیٹا ہوں یعنی توحید سے مراد اس کی حجت معاف کیجئے گا توحید اللہ نہیں ہے یہ ملنہ نے بھوٹا لگا کے آپ کو پلا دیا ہے کہ توحید اللہ ہے اگر توحید اللہ ہے تو یہ بسول دین میں باقی چاروں کے ساتھ کیا کر رہا ہے توحید اللہ نہیں ہے وہ اس کمالوں والے رب کی صرف ایک صفت ہے اللہ وہ رب محمد و علی کے صرف ایک صفت ہے یعنی اس کا اکیلا ہونا صرف اس کا اکیلا ہونا نہ جانے اس کی کتنی صفتیں ہیں نہ جانے اس بادشاہ کے کیا کیا کمال ہیں صرف اس کی ایک صفت کا نام ہے توحید صرف ایک صفت کا نام ہے صرف ایک صفت کا نام ہے اس لئے یہ نہیں تصور کرنا بلا شبا محمد و علی محمد عبدِ خدا ہیں بلا شبا بار بار چیخ کے کہہ رہا ہوں بلا شبا محمد و علی محمد عبدِ خدا ہیں لیکن ایسے عبد ہیں کہ کرتے خدا ہی ہیں اللہ اللہ اور اگر جملہ بدل دوں حضور جملہ اگر بدل دوں تو یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ عبد ہیں جن کے بغیر خدا نے خدای کرنا پسند نہیں کی یہ وہ عبد ہیں یہ وہ عبد ہیں تو اسی لئے کسی کو غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے توحید کے بارے میں توحید اللہ نہیں ہے اللہ کی صرف ایک صفت ہے وہ تو پتہ نہیں اسے تو دیکھئے رسول نے کیا کہا تھا اللہ کو کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا سوائے مجھ محمد کے اور علی کے یعنی اب جو کچھ بھی وہ ہے اسے یسر محمد جانتے ہیں یا صرف علی جانتے ہیں ہمیں تو صرف اس تصور مصطفیٰ پر یقین رکھنا ہے ہماری تو پہنچ ہی نہیں ہے ہمیں تو صرف تصور رسول خدا پر یقین رکھنا ہے جسے اس نے اللہ کہا ہے بس ہمارا وہی اللہ ہے کسی مولوی کا دیا ہوا اللہ ہمیں قبول نہیں ہمیں تو وہ جو آمنہ کے لال نے کہا جسے علی نے سجدہ کر کے کہا لیکن کمال ہے عبدیت علی کی کہ علی نے سجدے سے سر اٹھا کے کہا اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار میں علی نے جیسا چاہا تجھے ویسا پایا اللہ اللہ ہو اکبر ہم تو اس علی کے پیچھے ہیں ہم تو وہ اس علی کے پیچھے ہیں جسے علی نے سوچا اور وہ ویسا ہو گیا تو ہم تو خدا پہ بیس کے قابل بھی نہیں ہیں کہ رب کے اوپر کوئی بات کریں رب پہ بات وہ کریں جو رب کو جانتا ہو یا محمد مصطفیٰ کریں یا علی مرتضیٰ کریں تیسرا تو کوئی ہے نہیں کہ جو جانے اور اس میں بھی معصومین بھی رب کو اس لیے جانتے ہیں کہ کلو نا محمد ہاں 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 ورنہ میں تو عقیدہ توحید میں وہاں تک چلا جاتا ہاں ہاں ہائے دلی آپ کہہ رہے ہیں سخی کہہ رہے ہیں خطبے کی طرح واپس لوٹ جاؤں بہت کچھ کہنا تھا وہ بادشاہ کہہ رہے ہیں اب اتنی نسبتیں ہیں اس امام کی اللہ سے میں وجہ اللہ کا بیٹا میں عین اللہ کا بیٹا میں لشان اللہ کا بیٹا اچھا آپ آپ کا مزاج بھی عجیب ہے میں عربی میں کہوں آپ خوش ہو جاتے ہیں میں ترجمہ کر دوں نراز ہو جاتے ہیں کمال ہے میں کہوں ازن اللہ یعنی دیکھنا ازن اللہ کان اللہ کی سماعت یعنی اللہ کے کان وہ پاک ہے کانوں سے اور علی بادشاہ کے کان صرف اللہ کے کان نہیں ہے اس طرح تو جز ثابت ہو جائے گا اور عقیدہ فاسد ہو جائیں گے نہیں علی سر سے پیر تک لسان اللہ ہے سر سے پیر تک ازن اللہ ہے سر سے پیر تک این اللہ ہے سر سے پیر تک یہ نہیں ہے کہ علی کی زبان کو صرف ہم کہیں گے نہیں علی کی ہاتھ بھی لسان اللہ ہیں علی کا وجود بھی لسان اللہ ہے اس لئے یہ عقیدیں کرسٹلائز رکھا کریں صاف سترے رکھا کریں کیوں کہ انہی کی محبت میں بلکہ کیا میں چلو یوں سمجھ لو حب علی کا خمار چڑھنے دیا کرو اسے روکا نہ کرو چڑھنے دو حب علی کا خمار روح و بدن پہ فکر پہ دماغ پہ کلب پہ چڑھنے دو حب علی کا خمار یہ خمار حب علی جتنا چڑھے گا نا اللہ اتنا صاف نظر آئے گا اللہ اللہ خدا سلامت رکھے سمجھ رہے ہیں اتنا صاف نظر آئے گا جتنا خمار چڑھے حب علی کا اور یہی صاحب الاسر فرما رہے تھے صاحب الاسر فرما رہے تھے بی بی فیزہ کہتی میں نے سنا کعبہ سے ٹیک لگائے یا کعبہ سہارا لیے ہوئے کھڑا ہے صاحب کا اور صاحب جلال میں بول رہے تھے میں میں ابن مکہ میں ابن زمزم یہ سجاد بادشاہ نے بھی کہا تھا کیا نا ابن زمزم ہم تو سمجھتے رہے کسی پانی کو کہتے ہیں یہی کہتے رہے نا کسی پانی کو کہتے ہیں زمزم بادشاہ کہنے آنا ابن زمزم میں زمزم کا تو کتنی علمی گھنڈا گردی تھی عبرانی زبان کے لفظ تھے زمزم اور یہ معنی میں آتے ہیں بلندی کے بی بی نے بیٹے کے پاس سے پانی کو بلند ہوتے دیکھا تو بی بی نے جس کے توصل سے جب بی بی قریب ہے بھئی پوری روایت کیوں نہیں سنتے تم لوگ آدھی بس جو سینے میں آگئی بس وہ ہی پڑھی جا رہے ہیں بھئی دیکھو جب بی بی اپنے بیٹے کے قریب آئیں تو وہ اپنے پاؤں خوشی سے زمین پر مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے علی 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 بی بی نے اسی کو عبرانی میں کہا زمزم ہاں میں نے دیکھ لیا اس کی بلندی کو اسی لیے علی بادشاہ کا نام ہے زمزم اسی لیے جو حاجی پیتے ہیں نا انہیں حیاء بھی کرنا چاہیے کہ ہم علی علی ہی تو پھی رہے ہیں ہاں مجھ رہے ہیں ہاں اے داری یا ہائی شمین میں سرکا سرکا یا ہائی سرکا زمزم انہ ابن کعبہ انہ ابن کعبہ میں ہی کعبہ کا بیٹا ہوں روح کعبہ علی صاحب الزمان ہمارے وقت کا شہنشاہ رسول دکھا رہے ہیں اپنی ہتھیلی میں اہلِ بیعت کو خطبہ سنا رہے ہیں کیونکہ تم تیار نہیں ہو رہے ہیں اور میں اگلے جمرے پڑھنا نہیں چاہ رہا کہا سیدہ فضہ فرماتی ہے پھر میں نے اچانک سنا کہ شہنشاہ فرما رہے تھے اوہ لوگوں میں ہوں جس کے ہاتھ پہ جبریل نے بیعت کی ہے اور یہ میرا پرچم دیکھو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے البیعت للہ بیعت صرف اللہ کی لو ہاتھ بڑھا رہا ہوں بیعت کرو اللہ 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 ہائے ہائے بیعت کرو بیعت کرو اچانک جو ہی بادشاہ نے ہاتھ بڑھایا فضہ کہتی ہے رسول اللہ کی ہتھیلی میں سے ایک ہاتھ باہر نکلا میں کھڑی ہو گئی میں نے صاحب اس زمان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے کہا فضہ بیعت کرتی ہے اللہ اللہ میں اسے کنیز کیسے کہوں جسے اتنا نصیبہ ملا ہو کہ حضور کے زمانے میں قائم کی بیعت کی ہو قائم کی بیعت کی ہو اسے میں کیسے یعنی قائم پر ایمان لائیں جیسے ابو ذر جیسے سلمان یاد رکھنا ابو ذریعت اور سلمانیت یہ ادراک کی دو آنکھیں ہیں جس کے بغیر فضائلِ علی سمجھ نہیں آتے ہیں سرکار سمجھتے ہیں یہ سمجھ نہیں آتے فضائلِ علی خود فضائلِ علی کو نہیں پتا علی کون ہے فضائل بھی نہیں جانتے یہ فضائل تو تمہاری بکشش کے لیے اور یقین جانو کائنات میں ایک بھی فضائلِ علی بادشاہ کی نہیں آئی علی کے کوئی فضائل ملے ہی نہیں کائنات میں پتہ نہیں آپ کہاں رہتے ہیں کس جہان کی سیر کرتے ہیں آپ فضائلِ علی ہیں ہی نہیں بھئی علی کے فضائل کیسے ہو سکتے ہیں جسے صرف اللہ جانتا ہے یا پھر محمد اسے مخلوق کیسے جان گئی دو فضائلتوں سے یہ پھر فضائل کیا ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں یہ امبارِ فضائل کیا ہیں پڑھ میں خطبہ رہا ہوں ساتھ ساتھ بادشاہ کی ولایت کا بیان اس کے بغیر میں سانس نہیں لے سکتا ہاں اس کے بغیر نہیں چل سکتا کام وہ سرکار کا فضائل پھر ہیں کیا ہمارے پاس تو کتابیں بھری پڑی ہیں سب پہ لکھا ہے فضائلِ علی نہیں حضور یہ علی کے فضائل نہیں ہیں یہ اس جسمِ ظاہری کے ہیں جو زمین پر مخلوق کو نظر آیا یہ علی کے اس بدن کے ہیں اس بدن کے ہیں جو مخلوق کو نظر آتا رہا ورنہ علی کو کوئی نہیں جانتا کیونکہ میرے نبی نے کہا علی کو کوئی نہیں جانتا کیسے بیان ہو جسے کوئی جانتا ہی نہ ہو جب حضور نے کہہ دیا تو پھر عقیدہ ویسے رکھا کریں جیسے حضور نے کہا حضور نے کہا علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ مصطفیٰ کے اسی لئے کوفہ میں پوچھا تھا صحابہ نے مولا آپ بتائیے آپ کون ہیں تو رسول کے وسیع پیچھے ہٹے اور کہنے لگے یہ سوال محمد سے کرنا تھا یہ مجھ سے کیوں کر رہے ہو مجھ سے کیوں کر رہے ہو یہ رسول کو کہتے ہیں نا جب رسول کہہ رہے تھے علی کو کوئی نہیں جانتا تو قدموں پہ گر پڑنا تھا مالک اللہ تک پہنچ نہیں اور تُو سامنے کھڑا ہے تُو بتا علی کون ہے علی بادشاہ نے اپنے موہ پہ ہٹھ رکھ لیا اور کہا عطاتِ رسول کا تقاضہ ہے کہ جب میرے نبی نے کہہ دیا ہے کہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے تو سنو میں علی بھی نہیں جانتا کہ علی کون ہے ہائے ہائے سمجھ رہا نا حضور واپس لوٹی ہے خطبے کی طرف فضہ بیعت کر چکی ہیں القائم کی بیعت ہو چکی اور شہزادی کہہ رہی ہیں کہ میں نے سنا سخی ارشاد فرما رہے ہیں سخی ارشاد فرما رہے ہیں لیجئے جی اب سلوات پڑھ لیجئے تاکہ علامہ صاحب تشریف لیجئے کتنا بختے ہیں مزہمت تھوڑے آپ کی بلا کی زیارت اچھی طرح کر لیں ہو گئی ہے جی چلیے پھر ٹھیک جناب اجازت ہے بس جناب انشاءاللہ بس اسی نشے کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ میں خانہِ نجف ایسا میں خانہِ توحید ہے یہ میں خانہِ نجف ایسا میں خانہِ توحید ہے جہاں پر جتنی بھی ملتی ہے خالص ملتی ہے ہاں خالص ہے اور اس میں خانہِ نجف سے جتنی حبِ علی عطا ہو اسے لیتے رہو تاکہ تمہارا دل اس میں خانہِ نجف کے پاکیزہ عطور سے دھل جائے اور مسندِ صاحبِ الاسر لگ جائے کیوں کہ زمانہ ہے نا صاحب الاسر کا بنائیے بے وقوف جس کو دل کرتا ہے بنائیے لیکن یاد رکھئے زبان سے جو کہہ رہے ہو نا جو کرسی پہ آکے سن رہا ہے نا وہ تیری زبان پہ نہیں جا رہا تیرے کلیجے پہ نظر آئے اور جو کلیجے میں ہے نا وہی صاحب دیکھ رہے ہیں اور پھر پوچھا جائے گا اسی کی تلوار کے زیر سایا کیا پڑھ رہے تھے سوچ کیا رہے تھے تو یہ جواب دینے پڑیں گے لیکن صاحب الاسر ارشاد فرما رہے ہیں بس دو جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو تاکہ میں اپنے وقت کے اندر محترم کو وقت دے دوں صاحب ارشاد فرما رہے تھے فضا بی بی کہتی ہیں میں نے رسول اللہ کی ہتھیلی سے سنا قائم فرما رہے تھے او لوگو او لوگو تم کچھ نہیں چھپا سکتے اور جس نے میرے سامنے کچھ چھپانے کی کوشش کی اس کی روح اس کے بدن سے نکل کے میرے سامنے کھڑی ہو جائے گی کیوں کہ روح عمر ہے اور میں اولیل آمر ہوں میں اولیل آمر ہوں کون چھپائے گا میرے سامنے کہ اس کی روح میں کیا تھا اس کے من میں کیا تھا پھر فضا بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے سنا اور اس جملے پہ میں نے دیکھا پنجتن پاک کو کھڑے ہوتے اس جملے پہ قائم کے جملے پہ پنجتن پاک کو میں نے کھڑے ہوتے دیکھا جب قائم نے اپنی زلفکار کو لہر آیا کعبہ کے دروازے کے سامنے قائم نے زلفکار کو لہر آیا اور کہا انا علا ولایت علی ابن عبی طالب میں ہوں مہدی ولایت علی ابن عبی طالب پہ تمہارے دل اور تمہارے قول میرے سامنے پیش کیے جائیں گے اور جس کا دل اور قول ملتا نہیں میری مہدی کی لعنت ہے اس کے اوپر خدا تمہیں سلامت رکھے خدا تمہیں سلامت رکھے پھر کبھی وقت ہوئے تو خطبہ مکمل کر دیں گے کہ такی دنیا